سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے ایک شخص آیا جسے ہم جانتے پہچانتے نہ تھے اس کے کپڑے انتہائی سفید اس کے بال سے آکالے اور اس پر سفر کے آثار بھی نمائی نہ تھے اب وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آگے ہوا اپنے گھٹنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا مجھے بتائیں اسلام کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے تو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرے زکاة ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر استاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی اس نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے اس کے بعد اس نے پھر عرض کی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر تو ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان رکھے اس نے پھر تصدیق کی صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے اس کے بعد اس نے پھر عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ یقین کر لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے اس کے بعد اس نے پھر عرض کی اچھا مجھے اب وقوع قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی مجھے جتنا علم ہے اتنا تمہیں بھی اس بارے میں علم ہے حاضرین کے لیے یہ سوال ظاہر کرنا مفید نہیں ہے کہ اچھا مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات یہ ہیں کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے نوکرانیوں والا سلوک کرے گی یا بیٹا اپنے والے سے نوکروں والا سلوک کرے گا پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے انچے انچے محلات پہ فخر کریں گے پھر وہ شخص چلا گیا سیدنا فاروق آزم فرماتے ہیں میں کچھ دیر کھیرا رہا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ کون تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے حضرت بہاود دین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نفس کی مخالفت کرتا رہے یاد رکھیں نفس اس کو کہتے ہیں جو چیز بندے کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے یا برائی کی طرف دعوت دیتی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب نے وسیعت فرمائی ہے کہ خشیت الہی میں میں ایسا ہو جاؤں کہ گویا میں اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں پس اگر ایسا نہیں ہو سکتا یعنی میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ یقین ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو کوئی بھی عمل اللہ کے لئے کر تو گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر اگر ایسا تجھ سے نہیں ہو سکتا تو یہ یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے ایسا ہو جا گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر ایسا ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ گمان کر لے اور یہ یقین پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض فرمایا ہے جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو اور جب تم جانور کو زبا کرو تو اسے اچھی طرح زبا کرو اور زبا کرنے والے کو چاہیے کہ چھوڑی کو اچھی طرح سے تیز کر لے تاکہ زبا کرتے وقت جانور کو آرام پہنچے اس حدیث پاک میں کسی کو قتل کرنے کا جو حکم ہے تو یہ جہاد میں حکم ہے کہ جب دشمن تمہارے سامنے آ جائے اس کو قتل کرنے لگو تو اسے آسانی کے ساتھ جس طرح قتل کیا جاتا ہے قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد اس کا مسلح نہ کرو یا قتل کرنے سے پہلے اس کی بازو اس کی ٹانگ یا اس کی آنکھیں اور اس کے کان وغیرہ نہ کار دو کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جب اس کو قتل کرنا ہے تو سیدھا جو ہے وہ اس کو قتل کر دو